ہمزہ شہباز کی بیرون ملک پرواز سے پہلے بڑی خبر رمضان جگر ملز کیس ریفرنس میں شہباز شریف اور ہمزہ شہباز مرقضی ملزم نامزد کرپشن ریفرنس حتمی منظوری کے لیے ہیڈکوارٹر ارسال کرنے کے احکامات جاری ہمزہ شہباز نے تین فروری کو بیرون ملک جانا ہے ہائی کورٹ کو بھی آگاہ کر رکھا ہے پیراغن سکینڈل میں خاجہ برادران کی مشکلات میں اضافہ نیب نے خاجہ برادران کا مزید جسمانی ریمانڈ لینے کا فیصلہ کر لیا نیب خاجہ برادران کے جسمانی ریمانڈ میں پندرہ روز کی توصیح کی استعداہ کرے گا میریکل بورٹ کی نواز شریف کو ہسپتال منتقل کرنے کی سپارش کورٹ لکپت جیل میں قید نواز شریف آرزہ قلب اور دیگر بیماریوں میں مبتلا چھے رکنی میریکل بورٹ نے سابق وزیر آزم کی صحت سے متعلق ریپورٹ محکمہ داخلہ کو بھیجبا دی آج نواز شریف کو کورٹ لکپت جیل سے سیویسز ہسپتال منتقل کیے جانے کا امکار سانہ ساہیوال کے تحقیقات کے لیے جوڈیشن کمیشن کا مطالبہ مقتول خلیل کے بھائی جلیل کی درخواست ہائی کورٹ میں سامات کے لیے مقرر چیپ جسٹس لاہور ہائی کورٹ پر مجتمل دو رکنی خصوصی بینچ چار فروری کو سامات کرے گا نئی حکومت پرانا پروٹوکول صدر اور وزیر آزم کے پروٹوکول کے لیے گاڑیوں میں اضافہ ایل ڈی اے کی دو لکشری گاڑیاں کیبنی ڈیویجن کے پروٹوکول کو دے دی گئی وزارت سنت و تجارت کا اہم اقدام پنجاب کی انڈسٹری میں محکموں کے انسپیکٹرز کی مداخلت روکنے کا فیصلہ سبائی وزیر میاں سنم اقبال نے اقدامات کا اعلان کر دیا سیکرٹری انڈسٹریز ندیم الرحمان کی سربراہی میں کمیٹی قائم مہنگائی کے مارے عوام کو ریلیف نہ مل سکا ایل پی جی پانچ روپے اچھابن پیسے فی کلو مہنگی کر دی گئی ایک سو بیس روپے اسی پیسے فی کلو میں فروغت ہوگی اب غیر قانونی امارتوں کی نشاندہی موڈرسائیکل سکارٹ بھی کرے گا ایل ڈی اے نے پہلا بیلڈنگ کنٹرول ویجلین سکارٹ تشکیل دے دیا سپیشل فورس کو غیر قانونی تعمیرات کی نشاندہی کا ٹاسک لاہور نیوز کی دوسری سال کی راہ ہیڈ آفیس میں کے کٹنے کی تقریب گورنر پنجاب کی اپنی اہلیہ کے ہمراہ بطور مہمان خصوصی شرکت چیئرمن دنیا میڈیا گروپ میاں آمیر محمود کے ہمراہ کے کٹا پوری ٹیم کو مبارک بار چودری محمد سربر بولے کہ لاہور نیوز عوام کی آواز ہے لاہور دیکھنے کے لیے صرف لاہور نیوز دیکھتا ہوں موسیقی اب آمار صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو جن کی گہرانیوں سے یہ مبارک بات دیکھتا ہوں اور مجھے یکنی توقع پر enforceی ہوتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ ہماری جو ارمیزیشن ہیں کامیاب آخر سربراہ نے لہور نیوز سے کوئی نہیں چھپ سکتا میری اہلیہ بھی لہور نیوز دیکھتی ہیں شاندار کورج پر لہور نیوز کو وزیر اطلاع کی مبارک بات فیاض الہزن چوہان کہتے ہیں لہور نیوز نے زمہ درانہ اور مصبت صحافت کی مثال قائم کی ہیڈ آفیس میں سٹاف کے ہمراہ کیک کاٹا ڈی جی ال ڈی اے آمنہ عمران خان کہتی ہیں لہور نیوز نے ہمیشہ ساتھ دیا شہر کی بہتری کے لیے راہنمائی کا بڑا ذریعہ ہے لہور نیوز کی سالگرہ پہ میں لہور نیوز کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اکثر لہور نیوز پہ میں لوگوں کے مسائل کو دیکھتا ہوں اور اس کو حل کرنے کوشش کرتا ہوں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباس بھی لہور نیوز کی آلہ کارکردگی کے محتریف مبارک بات پیش کی حمزہ شہباس کا کہنا ہے کہ لہور نیوز نے لوگوں کے مسائل کو جا کر کیا لہور نیوز کو دیکھ کر مسائل حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں لہور نیوز کی سالگرہ اہم سیاسی مذہبی شخصیات بیوروکریٹس اور پولیس کے آلہ افسران کی ہیڈ آفے سامد چیمین دنیا میڈیا گروپ اور ان کی ٹیم کو مبارک بات نیک خواہشات کا اظہار شیخ رشید، بشارت راجہ، میاں اسلام اقبال، میاں محمود رشید، ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت دیگر بزراء کی بھی شرکت سینیٹر کامل علی آغا، پرویز ملک، عبرال الحق، علامہ راغ ابنائیمی سمیت دیگر اہم شخصیات بھی شریف آئی جی پنجاب، سی سی پیو لاہور، ڈی آئی جی آپریشنز کی بھی ہیڈ آفے سامد لاہور نیوز کی شاندار صحافتی خدمات کا اعتراف اس سے پہلے تو میں پوری جو ٹیم ہے لاہور نیوز کی اس کو دل کی گھرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں آپ کی مینجمنٹ کو اور جتنے لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں جس شعبے سے بھی کام کرتے ہیں ان سب کو بہت بہت مبارک بات میرے خیال میں لاہور نیوز ایک بہت اچھا اضافہ ہے ایک ایسی لوکل خبروں کے لیے جو ہم سب کو چاہیے ہوتی ہیں آپ کی جو خبریں ہیں اس سے ہمیں رہنمائی بھی ملتی ہیں ہمیں ان پرابلمز کا پتہ بھی لگتا ہے سینئر وزیر عبدالعلم خان کی آفیس میں کیک آٹنی کی تقریب لاہور نیوز صحافت میں ایک اچھا اضافہ ہے ہمیں لاہور نیوز کے ذریعے لوگوں کے مسائل کا علم ہوتا ہے امید ہے یہ روایت قائم رکھے گا عبدالعلم خان کی گفتگو تقریب میں شیف صدی کی آجاسم شریف اور دیگر راہما بھی موجود موڈل ٹاؤن سینٹرل پارک میں لاہور نیوز کی سالگرہ پر کے کارٹے کی تقریب موڈل ٹاؤن سوسائٹی کے صدر صحبزادہ سیفر احمان کی خصوصی شرکت بولے لاہور نیوز نے دو سال کے کم عرصے میں صحافت کے میدان میں مہت نام بنا لیا ہے ہمیشہ عوام کے مسائل اجاگر کیے مظلوموں کی آواز بنا ہے لاہور نیوز کے دوسری سالگرہ پر پورے لاہوریوں کو اور لاہور نیوز کے جتنے بھی نمائندگان ہیں ان کو جے مبارک بات پیش کرتا ہوں دوسرا جو لاہور نیوز ہے لاہور نیوز کے تفسد سے پورے لاہور کی جو مسائل ہیں اجاگر ہوئے لاہور نیوز کی کامیابی کے دو سال مکمل لاہور کے کیبل آپریٹرس کی لاہور نیوز کے دفتر آمد سالگرہ کی مبارک بات کے ساتھ کے ایک بھی کاتا گیا آئندہ بھی کامیابی کا سفر جاری رکھنے کے لیے نیو خواہشات کا اظہر اور شادمی چولستان ڈیزرٹ ریلی محکمہ سیاحت نے شیڈیول کا اعلان کر دیا میگا ایونٹ چودہ سے سترہ فروری تک منقد ہوگا خواتین ڈرائیورز بھی حصہ لیں گی وزیر سیاحت یاسر ہمائیوں کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں ٹوریزم سنت ہے اب ہم پاکستان میں بھی اسے سنت بنائیں گے